اسلام علیکم آج میں بناؤں گی کچالو گوشت گوشت لیا ہے میں نے بوائل کیا ہوا اور اس کا پانی میں نے نکال لیا ہے ایک کلو گوشت لیا ہے کچالو لیا ہے دو کپ ٹوماٹر لیا ہے دو سے تین ادر لسن ادرک اور ہر مرچے لیا ہے چوپ کیوئی پیاز لیا ہے ایک چوپ کیا ہوا ریڈ مرچوں کا پاؤڈر لوں گی ون ٹیبل سپوون ون ٹیبل سپوون نمک ون ٹیبل سپوون زیرا ہاف ٹی سپوون حلدی ون ٹیبل سپوون سوکہ دھنیا اور میتھی لوں گی ون ٹیبل سپوون تو ہی خانڈی لیں گے اور اس میں آئل ایٹ کر دیں گے تھوڑا سی اسے گرم ہونے دیں گے اور اس میں پیاز ایٹ کر دیں گے اور یہ ہلکے سے براؤن ہو چکے ہیں اب میں اس میں چوپ کیے ہوئے لسن ادرک اور ہر مرچے ایٹ کر دوں گی انہیں بھی اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے اور اس میں بول کیا ہوا گوشٹ ایٹ کر دیں گے گوشٹ کو بھی اچھی طرح سے ہم نے فرائی کرنا ہے اچھی طرح سے بھوننا ہے مسالے میں یہ دیکھیں اچھی طرح سے میں نے اس سے بھون لیا ہے اب میں اس میں سارے مسالے ایٹ کر دوں گی جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھے اچھی طرح ہم گوشٹ کو مسالوں سمیت بھونیں گے اور اب میں اس میں کچالو ایٹ کر دوں گی کچالو کو بھی ہم اچھی طرح سے فرائی کریں گے تاکہ یہ گل بھی جائیں اور مسالے میں بھون بھی جائیں تھوڑا سی یہ فرائی ہو چکی ہے اب میں اس میں ٹوماٹر ایٹ کر دوں گی یہ یاد رکھیں جب بھی ہم کچالو بناتے ہیں تو ٹوماٹر ایٹ میں ہی ڈالتے ہیں اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تھوڑے دیر کیلئے اور میں اب اس میں پانی ایٹ کر دوں گی یہ یکنی ہے جو ہم نے گوش بوائل کرتے ہوئے پانی جو نکلا تھا ہم نے اسے نکال لیا ہے اور اس میں پھر اسے ڈال دیا ہے تو یہ دیکھیں پانی میں جوش آ چک ہے اور اب میں اس میں گرم مسالہ ایٹ کر دوں گی تھوڑی دیر بس ہم اسے پکنے دیں گے اور ہمارا آج کا چالو گوش ٹریٹی ہے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ بھی بلکل اسی طرح ٹرائے کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو پلیل اسے لائک کریں اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پھر اسے لائک کریں موسیقی